بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت مزید ہے جس کو جامعہ مزید رفائی کہا جاتا ہے اللہ اکبر ناظرین اس وقت جو مزید میں نے آپ کو بھی اندر سے دکھائی اس کو کہتے ہیں دی رفائی مزید یہ لاس لارجسٹ مزید تھی جو کہ ریپبلک ایجپٹ میں بنائی گئی اس کے بعد پھر کوئی مزید نہیں کنسٹک کی گئی ایٹین سکسٹی نائن میں ان کی جو خوشیار حتم جو تھی جو والدہ تھی اس کی الخدیوی اسماعیل کی تو اس کو پھر یہ جو کمپلیٹ ہوئی ہے انیس سو گیارہ کے اندر کمپلیٹ ہوئی آپ اندازہ کریں ایٹین سکسٹی نائن سے اور انیس سو گیارہ کے اندر خدیوی عباس خلمی اسانی کی ان کی والدہ کی خواہش پر سلطان حسن مزید یہ ساتھ ہے ان کی والدہ کی خواہش پر اس مزید کو یہاں پہ کمپلیٹ کیا گیا اور یہ بڑی ان کی قبور بھی یہاں اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیرہ تعا فرمائے ان کی والدہ کی خواہش تھی لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی اس مزید کے ساتھ دوسری مزید بنانا سامنے مزید ادھر مزید چار چار مزیدیں ایک جگہ پہ اللہ وآدم السلام ست محراب کے حوالے سے غالباً دنیا کی تمام مساجد میں یہ منفرد ہے آپ دیکھیں اس کے جو محراب ہیں بڑے اونچے اونچے ہیں طویل ہیں میں نے ایسے محراب پوری دنیا کی مساجد میں نہیں دیکھ کہ جہاں جہاں اب تک میں گیا ہوں اور میری جو ریسرچ کہتی وہ یہ ہے کہ شاید دنیا کی سب سے بڑے محراب والی مزید یہی ہے اس مزید کو یہ عزاز حاصل ہے یہ جامعہ رفائی کے نام سے مشہور و معروف ہے اور یہ جامعہ سلطان حسن جو میں آپ کو انشاءاللہ اگلی اپیسیوٹ میں دکھاؤں گا اس کے بالکل مقابل ایک عظیم الشان اور بلند مزید ہے اور اس کی تعمیر جو تھی یہ بیگم ابراہیم پاشا والد اسماعیل پاشا یعنی اسماعیل پاشا جو حکمران تھا اس کی جو والدہ تھی انہوں نے جو ہے اس کو تعمیر کروایا تھا اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے بزرگ تھے احمد رفائی رحمت اللہ علیہ ان کے نام پر اس کو امام رفائی مزید کے نام سے جامعہ مزید امام رفائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو لہذا بڑی شاندار مزید ہے ناظرین اس کا آپ وزٹ کریں دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت مزید ہے السلام علیکم